کمپنی باغ میں قادیانیوں کے خلاف ختمین وقتی طرح سے ایک جلسہ ہوا تو کسی نے یہ سوال بیجا کہ آپ میں بھی کئی گروہ ہیں شیعہ ہیں بریلوی ہیں دیوبندی ہیں ایل حدیث ہیں آپ جو ملدلک رہ رہے اور گزارہ کر لیتے ہیں اگر قادیانی بھی سی طرح سمجھ لیے جائیں تو کیا حرد ہے تو قاضی احسانم سزا بابی رحمت اللہ نے ایک بڑی پیاری باغ کہی وہ اتحاد کے لیے آپ سب کو بھی ذہن میں بٹھانی چاہیے اور قادیانیوں کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا مولانا نے فرمایا یار ایک باپ کے بیٹے اگر آپ اس میں جھگڑیں کہ میں زیادہ خدمت کرتا ہوں میں زیادہ خدمت کرتا ہوں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں باپ تو انکائے کیے نا ہم جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننے والے میں ہم آپ اس میں یہ مصابق کریں ایک دوسرے سے آگے نکلیں کوش کریں شیعہ کہیں ہم زیادہ احترام کرتے ہیں بریلوی کہیں ہم مقام رسالت کے محافظ ہیں جو بندی کہیں ہم سرکار کے غلام ہیں تو کچھنی اچھی بات ہے مگر جب کوئی عورت خامدی الگ کر لے کوئی بچے دوسرے ہو جائیں پھر وہ تعلقوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کرتا تو قادیانی احباب جان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک نیا نبی مان لیا وہ اس کی امت ہو گئے ہم اتنے اختلافات اور جگڑوں کے بعد ماشاءاللہ ایک ذات پاک کو اپنا مقدار پیشہ مانتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری روح اور جان ہے رمض قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت اللہ عالمین سارے دین کا خلاصہ قرآن کا نچوڑ ایمان کی جان پوچھیں تو ایک ہی لفظ ہے نا کہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کی ہے دین کا خلاصہ یہ ہے جس شخص کا سینہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے ارشاد رسالت محبت اللہ علیہ وسلم ہے لا يومن واحد حکم حتی اکونا حبہ الہم والدی وغردی وانناس اجمعین کوئی شخص مومنی ہو سکتا جب تک وہ اپنے والد سے اپنے اولاد سے سارے جہان کے لوگوں سے مر کر مجھ سے محبت لانے تو ایمان کی قسوٹی ایمان کا میار ایمان کی دلیل اور حجد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اس لئے آپ اتنے اختلافات کے باوجود ایک ہیں ایک رہنا چاہیے کوئی بات نہیں اللہ کے رسول کی بات سمجھنے میں فرق ہو سکتا ہے ایک کہتا مجھے ساعت سے یہ سمجھ آتی ہے دوسرا کہتا یہ آتی ہے دونوں کوشش تو یہی کر رہے نا کہ آقا کا فرمان کیا ہے جو سمجھتے ہیں اس پر عمل کرنی کوش کرتے ہیں جس کو سمجھ میں آیا کہ قرآن مزید سے پتا چلتا پاؤں دھوے جائیں وہ بیچارہ خامخواہ یہ تکلیف نہیں کرتا اس کو سمجھ یہی آتی ہے کہ قرآن دھونے کا کہتا آپ لوگوں کو اگر سمجھ آتی ہے کہ پاؤں کے مسا کا کہتا ہے آپ بھی قرآن سے لیتے ہیں آپ کے پاس بھی نیک لوگوں کی دلیلیں ان کی پاس بھی دلیلیں حوصلے بڑے کریں دل کھلے کریں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی امت ہونے کے لحاظ سے ایک ہو کر رہیں اب وقت نہیں ہے کہ ہم آپ اس کے دھگڑے جو ہیں میں پڑھ کر دشمنوں کو موقع دیں کہ وہ ہمیں تباہ برباد کر دیں ایک ہو دیں ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کاش کریں اب شیعت اور سنیت کا وقت نہیں ہے آپ اکچھے ہوں